اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہفوری all of you are doing well this is your general science lecture the topic of our today's lecture is conservation of natural resources means قدرتی وسائل کا تحفظ کرنا سنتی ترقی خوشحالی اور بہتر میار زندگی کے لئے قدرتی وسائل کا استعمال ناغذیر ہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ fossil fuels اور مادنیات ناقابل تجدید قدرتی وسائل میں شامل ہیں جو فوسل فیولز ہیں اور جو منرلز ہیں یہ نون رینیویبل ریسورسز ہیں ایسے ریسورسز جو کہ اگر ایک دفعہ استعمال کر لیں تو انہیں دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے یا ان کے پیدا ہونے میں بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے مثلا فوسل فیولز کے بننے کے لیے لاکھوں سال درکار ہوتے ہیں اس کے علاوہ قررہ عرص پر ان قدرتی وسائل کی مقدار محدود ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی قانٹی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ limited ہے لا محدود استعمال سے یہ جلد ختم ہو سکتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ وسائل کو آئندہ استعمال کے لیے محفوظ کیا جائے اس سلسلے میں recycling متبادلات کا استعمال means زیادہ سے زیادہ چیزوں کو recycle کر کے استعمال کیا جائے یا پھر ان کا کوئی substitution ڈھونڈا جائے جو کہ ان کے متبادل آپ استعمال کر سکیں اور استعمال شدہ اشیاء کے دوبارہ استعمال means re-use جیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان natural resources کو conserve کرنے کے لیے so students this is your today's lecture آپ اس کو اچھے سے understand کریں گے اس topic کو learn کریں گے then اس کو write down کریں گے اللہ حافظ